اس بیر گلاس پر نظر ڈالی ہے یہ کچھ خاص مضبوط نہیں لگتا اور بلکل کمزور محسوس ہوتا ہے یہ بلکل ہلکا پھلکا سا ہے اور بلکل پتلے شیشے کا ہے آئیے اسے گرا کر دیکھتے ہیں پھر سے اور پھر سے اس کا نام زوپا فیسٹ ہے یہ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سوپر فرم جب اسے انیس سو ستتر میں ایجاد کیا گیا تھا تو یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ عام گلاس ویر سے تقریبا پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہے عملی طور پر یہ تقریبا پندرہ گناہ زیادہ مضبوط ثابت ہوا یہ گلاس بنیادی طور پر ناقابل شکست ہے یہ حرارت کے خلاف مضاہم سٹریک کرنے کے قابل اور ہلکا پھلکا ہے لیکن زوپا فیسٹ کی ناقابل تردید میار کے باوجود ان گلاسوں کے پیداوار گزشتہ چار دہائیوں سے نہیں ہوئی ہے جو کمپنی انہیں تیار کرتی تھی اب موجود نہیں ہے حقیقت میں وہ ملک جو انہیں تیار کرتا تھا وہی موجود نہیں ہے ان کا راز کیا تھا اور شاید سب سے اہم بات ہم سب آج ان ناقابل شکست گلاسوں سے کیوں نہیں پی رہے زوپا فیسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے یہ 1949 ہے دوسری جنگ عظیم کی تباہی اور نازیوں کی شکست کے ملبے سے دو نئے ممالک پیدا ہوتے ہیں مغرب میں وفاقی جمہوریہ جرمنی اور مشرق میں جرمن جمہوریہ یا جی ڈی آر یعنی جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک دنیا اسے مشرقی جرمنی کے نام سے جانیں گی مشرقی جرمنی کو سوشلزم اور مخالف فاشزم کے نظریات کے تحت قائم کیا گیا اور اس کا مقصد ورکنگ کلاس میں برابری اور خوشحالی کو فروغ دینا تھا لیکن اپنے اکتالیس سالہ وجود کے دوران مشرقی جرمنی اقتصادی مشکلات کا شکار ملک رہا خاص طور پر اپنے ابتدائی دنوں میں یہ مغربی جرمنی کے سنتی مراکز سے کٹا ہوا تھا جو کہ قدرتی وسائل سے زیادہ مالہ مال تھا نتیجتاً جی ڈی آر کو خام مال کے لیے مہنگی درامدات پر انحصار کرنا پڑا اس کی سنتی صلاحیت اور تیار شدہ اشیاء کو جنگ کے معاوضے کے طور پر ضبط کر لیا گیا تھا اور بہت سی فیکٹریان جو اس علاقے میں موجود تھیں اتحادی افواج نے انہیں توڑ دیا جنگ کے بعد کے ابتدائی سالوں میں مشرقی جرمنی نے اپنی بھاری سنت قائم کرنے پر توجہ دی جب تک یہ حل نہیں ہو گیا سارف کی اشیاء کی پیداوار کو ترجی نہیں دی گئی بنیادی اشیاء جیسے کپڑے اور آلات اکثر کمی کا شکار تھے اگر وہ دستیاب بھی ہوتے تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی حتیٰ کہ خوراک بھی کمیاب تھی ہر مہینے تقریباً تیس ہزار مشرقی جرمن مغرب کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اس وقت جب سرحد انیس سو بھاون میں بند ہو جاتی تھی انیس سو اکسٹھ میں برلن میں ایک بھاری حفاظتی دیوار بنائی گئی آئرن کرٹن کے دوسری طرف مغربی جرمنی کی معیشت حیرت انگیز رفتار سے بحال ہو رہی تھی ویٹشفز ونڈر یا اقتصادی موجزہ مغربی جرمنی کو بہت جلد اونچہ اٹھا رہا تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی مشرقی جرمن اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا میار زندگی مغربی جرمن ہمسائیوں کے بہت پیچھے ہے یہ حکومتی پارٹی اور کارکنوں کے درمیان مسلسل تناؤ کا سبب بنتا رہا لوگ بڑھتی ہوئی بیزاری کا شکار تھے اور انیس سو ترپن تک کارکنوں نے بغاوت کر دی جو کچھ شروع ہوا تھا وہ ایک سیریز کی ہڑتالوں اور احتجاجات کے طور پر انتہائی کم میار زندگی کے خلاف ملک بھر میں ایک تحریک کے طور پر پھیل گیا کارکنوں نے ٹاؤن ہالز پر دھاوہ بول دیا اور آزاد انتخابات اور ایک متحد جرمنی کا مطالبہ کیا پارٹی نے سوویت یونین سے مدد طلب کی اور سوویت ٹینکوں نے بغاوت کو سختی سے کچل دیا اس دوران درجنوں شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا کارکنوں کو وستی راستہ دکھانے کی کوشش میں پارٹی نے سارف کی اشیاء تک رسائی کو بہتر بنانے کی کافی کوششیں کی ایک اہم توجہ کا مرکز ملک کی کیمیائی سنت کو دوبارہ بنانا تھا جس کی ایک مہم کا نعرہ تھا کیمیا، روٹی، خوشحالی اور خوبصورتی لاتی ہے یہ ایسے دلکش نعرے کے تحت چلائی گئی ملک کی کیمیائی پیداوار کو تیز کر دیا گیا خاص طور پر پلاسٹک نے ملک میں گھسنا شروع کر دیا لیکن یہ صرف پلاسٹک نہیں تھا جسے پیداوار میں دھکا ملا انیس سو ستر کی دہائی تک یہ واضح ہو گیا کہ ملک کی گلاس کی کمی کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا ایک جشن میں کسی نے جی ڈی آر کے ایک عالی عہدے دار کو کاغذ کے کپ میں بیر پیش کرنے کی ناقابل یقین غلط ہی کی کاغذ کے کپ میں پینا بے شک بلکل ناقابل قبول تھا انیس سو پچھتر میں جی ڈی آر حکام نے ایک تحقیقی لیب کو گلاس بہتر بنانے کا کام سوپا یہ زیادہ مضبوط اور اچانک حرارت میں تبدیلیوں کے خلاف مزاہم ہونا چاہیے تاکہ گلاسوں کو زیادہ بار تبدیل کرنے کی ضرورت نہ ہو اضافی طور پر انہیں امید تھی کہ وہ ایک کامیاب برامدی مسنوات بھی تخلیق کریں گے ایک اخترام جو مشرقی جرمنی کے لیے عالمی احترام حاصل کرے گی مشرقی جرمن مسنوات کا مغربی جرمن اکثر مزاق اڑایا کرتے تھے مثال کے طور پر مشرقی جرمن گاڑیاں حاصل کرنے کے لیے تقریباً نا سال انتظار کرنا پڑتا تھا دوسری طرف ان کے مغربی جرمن ہمسائے آٹو بون، ووکس ویگن، بی ایم ڈبلیو، آڈی، پورشا یا مرسیڈیز موڈلز میں سفر کر رہے تھے اور انہیں برامد کر کے بہت دولت مند ہو رہے تھے سوشلسٹ پیداوار کو عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل کرنا تھی کیا ناقابل شکست گلاس مشرقی جرمنی کی بڑی کامیابی ہو سکتی تھی اس کام کو خاص طور پر ہنگامی پروجیکٹ کے طور پر درج کیا گیا اور کیمیادانوں نے کام شروع کیا کامیاب مسنوعات تخلیق کرنا آسان نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی بہترین خیال ہو گلاس ہمارے ہر طرف موجود ہے اس حد تک کہ ہم اس پر دھیان بھی نہیں دیتے سوائے اس کے جی ہاں جب یہ ٹوٹتا ہے گلاس ہمارے ساتھ بہت طویل عرصے سے ہے یہ قدرت میں پایا جاتا ہے جیسے آتش فشان گلاس اوبسیڈین لیکن ہم نے اسے خود تقریباً چار ہزار سال سے تیار کیا ہے گلاس ریت سے بنایا جاتا ہے ریت کا بنیادی جز سلیکہ ہے جو پگھلا کر اور تیزی سے ٹھنڈا کر کے ایک غیر متشکل ٹھوس بناتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایٹمز کی ترتیب بڑی بے ترتیب ہے یہ زیادہ تر ٹھوس مواد منظم کرسٹل لائن دھانچے پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن یہ ایٹمز ہر طرف بکھ رہے ہوئے ہیں یہ بے ترتیب غیر منظم ایٹموں کی ترتیب ہے جو گلاس کو اتنا ٹوٹنے کے قابل بناتی ہے گلاس اس لیے نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ فطری طور پر کمزور ہے جیسا کہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے گلاس دراصل کافی مضبوط ہے کبھی کبھی یہ سٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتا ہے گلاس ٹوٹتا اس لیے ہے کیونکہ اسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ مضبوط ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی نازک مواد ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت کے ساتھ دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے لیکن دباؤ جیسے اچانک اثر یا حرارت کی تبدیلی کے ساتھ یہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے جب گلاس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جیسے مڑنے یا مارنے پر اس کے ذرات کی بے ترتیبی اسے کسی مواد کی طرح خم ہونے یا پھیلنے کی اجازت نہیں دیتی جو کہ منظم کرسٹل لائن دھانچے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بجائے ذرات بے ترتیب طور پر حلچل مچاتے ہیں اس سے فلوز پیدا ہوتے ہیں اور پھیلاؤ کے لیے جگہ فراہم ہوتی ہے دراروں کا تیزی سے پھیلاؤ گلاس کو تیزی سے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے گلاس کے ٹوٹنے کا یہ رجحان اس کا سب سے بڑا نقص ہے انسانوں نے ہزاروں سال سے گلاس کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تجربہ کیا ہے براؤنز ایج میں قدیم گلاس بنانے والوں نے یہ پایا کہ سہرائی پودوں کی راکھ کو ریت کے ساتھ ملا کر گلاس کو زیادہ مستحکم اور قابل عمل بنایا جا سکتا ہے ہم اب جانتے ہیں کہ یہ سہرائی راکھ میں موجود کیلشم آکسائیڈ جسے چونہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے چونے کے پتھر میں چونہ پایا جاتا ہے جو زمین کے بہت سے مقام پر وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ نسبتاً سستا بلکہ اضافی جزو ہے نتیجتاً سوڈا لائم گلاس اب بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ عام گلاس ہے انیس ستر کی دہائی تک گلاس کو مضبوط بنانے کے دوسرے طریقے بھی ایجاد کیے گئے جیسے کہ اسے حرارت کے ساتھ ٹیمپر کرنا یا اسے پلاسٹک کی چادروں کے درمیان لیمنیٹ کرنا لیکن یہ طریقے توانائی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں یا گلاس ویر کو پتلا اور شفاف رکھنے میں اچھے نہیں ہیں مشرقی جرمن سائنس دان گلاس کو عام ابھی بھی نسبتاً ٹوٹنے والا لائم سوڈا گلاس سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے تھے لیکن اس سے سستا چند برسوں کے متعلقے بعد انہوں نے آئین ایکسچینج کے طریقے پر تجربہ کیا جو انیسویں صدی کے وسط میں دریافت کیا گیا تھا اس وقت تک اسے زیادہ تر فاجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آئین ایکسچینج میں عام گلاس کو گرم کیا جاتا ہے اور اسے پوٹیشیم نائٹریٹ کے محلول میں دوبویا جاتا ہے اس سے گلاس کی بیارونی تہہ کو آرزی طور پر پگھلا دیا جاتا ہے اس سے بڑے پوٹیشیم آئین گلاس میں داخل ہوتے ہیں اور چھوٹے سوڈیم آئینز کو باہر نکال دیتے ہیں پوٹیشیم آئین جنہیں زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے پڑوسی ایٹمز پر دباؤ ڈالتے ہیں اس سے ایک مضبوط تناؤ کی تہہ بنتی ہے جو دھراروں کو روکتی ہے یعنی دباؤ کے خلاف دفاع کی پہلی لائن جو عام طور پر گلاس کو توڑ دیتی ہے آئینز کو کم جگہ ملنے کی وجہ سے فلاؤز کے لیے بھی کم جگہ ہوتی ہے آئین ایکسچینج کا طریقہ خوبصورتی سے کام کرتا ہے سائنسدانوں نے متوازے طور پر پیش گوئی کی کہ یہ نیا گلاس ویر عام سوڈا چونہ گلاس سے پانچ گناہ زیادہ پائے دار ہوگا لیکن عملی طور پر یہ پندرہ گناہ کم ٹوٹنے والا تھا انیس ستر کی دہائی کے آخر میں پارٹی نے اس نئے گلاس کی بڑی تعداد میں پیداوار کا حکم دیا مشرقی جرمنی بھر کے ریسٹرانٹس نے زوبافیسٹ گلاس خریدے یہاں تک کہ کسی کو انہیں خریدنے کی ضرورت نہ رہی کیونکہ یہ کئی سال تک سٹاک میں رہے اس وجہ سے کہ یہ گلاس تقریباً کبھی نہیں ٹوٹتے تھے آج کل جو گلاس آپ دنیا بھر کے ریسٹرانٹس اور بارز میں دیکھتے ہیں وہ اس میار کے قریب بھی نہیں ہیں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے عام بار ہر سال اپنے گلاس ویر کا پچاس سے سو فیصد تک بدل لیتے ہیں گلاس ویر کو تبدیل کرنا کسی بھی گیسٹرو کاروبار کے لیے ایک بڑا خرچ ہوتا ہے 1980 کی دہائی تک مشرقی جرمنی گلاس کی زیادہ پیداوار میں تھا اور اس کے پاس زوپا فیسٹ کا فازل ذخیرہ تھا یعنی اس کی آور پروڈکشن تھی کمپنی نے اس کا پیٹنٹ کروایا امید یہ تھی کہ یہ یورپی مارکٹ میں فروخت ہوگا وزارہ کی کانسل نے زوپا فیسٹ سے 3.7 ملین دچ مارکس سالانہ لانے کی امید رکھی لیکن یہاں ایک ہی مسئلہ تھا انہیں کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا انہوں نے مغربی جرمنی کے سیلز نمائندے ابراہد پوک کو ان کے آلہ نئے پروڈکٹ کا پیغام پھیلانے کے لیے مقرر کیا پوک زوپا فیسٹ کے میار سے بہت متاثر ہوا اسے یقین تھا کہ وہ سالانہ کم از کم 40 ملین مارکس مالیت کا گلاس ویر فروخت کرے گا کیونکہ یہ تھا ہی اتنا اچھا لیکن مغرب میں کوئی بھی اسے خریدنے کو تیار نہیں تھا یقینا ناقابل شکست گلاس ویر کے خیال کے بارے میں بہت جوش تھا لیکن جب سارفین نے یہ دیکھا کہ یہ مسنوعات مشرقی جرمنی میں بنی ہیں تو دلچسپی جلدی سے ادم دلچسپی میں بدل گئی مغربی جرمنوں کا مشرقی جرمن مسنوعات کے بارے میں منفی نظریہ تھا ان کے ذہنوں میں مشرقی جرمنی سے آنے والی ہر چیز سستی کم میاری یا پرانی تھی حالانکہ زوبافیسٹ سستا اور مضبوط تھا یہ ایفلوینٹ مغربی جرمنوں کے لیے کافی دلکش نہیں تھا مغربی جرمنی سے کوئی طلب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دوسرے مغربی یورپی ممالک کی طرف روجو کیا لیکن فرانس، برطانیہ اور نیدر لینڈز کے پاس اپنی اپنی قائم شدہ گلاس پیداوار کی کمپنیاں تھیں جو پہلے ہی بارز اور ریسٹورانٹس کے ساتھ منافع بخش معاہدے کر چکی تھی مشرقی جرمنی کے ناقابل شکست گلاس کے لیے مارکت میں کوئی جگہ نہیں تھی انیس سو اسی کی دہائی کے وز تک حالات بدل چکے تھے اور مشرقی جرمنی دوبارہ گلاس کی کمی کا شکار تھا ریاست نے زوبافیسٹ کی پیداوار میں کمی کر دی اور وسائل کو دیگر سنتوں کی طرف منتقل کر دیا جنہیں زیادہ فاری ضرورت تھی جیسے کہ گاڑیاں لیکن اس وقت تک مشرقی جرمنی اقتصادی بہران میں تھا اور اس کا وجود داو پر تھا زوبافیسٹ اسے بچانے والا نہیں تھا برلن کی دیوار گرنے کے بعد انیس سو نواسی میں زوبافیسٹ کی فیکٹری ایک مغربی جرمن کی کمپنی کو فروخت کر دی گئی اور اسے بند کر دیا گیا آج مشرقی جرمنی کا ناقابل شکست گلاس ایک یادگار کتار پر دیکھا جاتا ہے یہ زیادہ تر جرمنی کے اندر بھی ناشناسہ ہے جو چند دن باقی ہیں ان کی قیمت دو سو یورو سے زیادہ ہے اور جب ایک فروخت پر آتا ہے تو یہ فارن خرید لیا جاتا ہے بہت سے لوگ اس گلاس کو سوشلسٹ ناکامی کی علامت سمجھتے ہیں یہ کہ مشرقی جرمنی مغربی یورپ اور امریکہ سے آنے والی ہائی ٹیک مسنوات کا مقابلہ نہیں کر سکا تاہم اس گلاس ویر کو مشرقی جرمنی کی اخترائی صلاحیت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے تاریخ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کہتا ہے کہ جی ڈی آر کے لوگوں نے